جب وہ بہت نجدیک آیا تب ایک من کے اندر وشواس پیدا کیا کہ اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری چاہے میرا ہاتھ پیر دونوں ہی کٹ کر کے کیوں نہ لے جائیں میں اوف تک نہیں کروں گا اور میں جندہ بھی رہوں گا آپ کے اندر اتنی شکتی اتنی سامرت اتنی ارجہ ہے لیکن ہم اس ارجہ کو اس شکتی کو پہچان نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پرپج نہیں ہے جب سریر کا انگ کٹ کر کے جمین پر گرتا ہے کہ اس طرح سے اچھلتا ہے کہ اس طرح سے تڑپتا ہے اس کو تو سبدوں میں بیان ہی کیا جا سکتا ہم سب ہی نے بولا سر کم اپنی جندگی تو بچاؤ نیچے پہنچ جاؤ انہوں نے کیا بولا جینا ہے تو تمہارے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے تو تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے یہ اس کا آخری لبج تھا اس کو یہاں پہ گولیاں لگتی ہیں ادھر سے کھون کی پھواریں چھوٹتی انہوں نے اتنا چبرجست ہمارے اوپر فرنگ کیا اٹھائیں تو ہیڈ شوٹ ہو جائے آج گھنٹے تک ہم ساتوں جوان ان سے لڑتے رہے اس دھرتی پر اس منوشے کے لیے کچھ بھی چیز impossible نہیں ہے تب مجھے لگا ساید اس کو پتا چل گیا کہ میں جندہ ہوں اور وہ ترنت ایک دم سے پیچھے مڑا جیسے اس نے ٹرن کیا رائیفل میرے سینے کی طرف ایسے کری تب لگا یار اب تو نہیں بچے گا ساید تب پھر ایک انترمن سے آواز ہے یوگیندر ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں imagine being shot 17 times losing a limb and still fighting for your country all at the age of just 19 hi i'm karishma metta and welcome to fitter presents realign the podcast where we simplify the concepts of science spirituality and well-being to help you navigate the complexities of modern life yogیندر singh yada became the youngest paramveer chakra recipient for his insurmountable bravery in the kagil war he was taken for dead by the pakistani army and couldn't make a sound when they were raining bullets upon him but he had made up his mind in his own words he said bullets were piercing my body but i didn't feel pain in this episode he takes us into the mindset of a ghatak warrior takes us through the military's approach to pain management and explains first hand the resilience and determination it took to win india the war this is fitter presents realign season 2 are you ready to meet the new you jaya hyn yoginndra ji jaya hyn thank you you have come to our show because your journey has been you have fought in the tiger hill and has lead us there you have seen the youngest chakrabody in your medal in the medal now you have seen your journey has a very pride on everyone and it is a great honor that you have come to our show تو ہم سب سے پہلے ٹائگر ہل سے ہی شروع کرتے ہیں آپ ہمارے لئے کانٹیک سیٹ کیجئے کی اس وقت کیا ماملہ تھا کیا چل رہا تھا اور پھر ہم مہا سے آگے جانے گا ٹائگر ہل درا سیکٹر کی سب سے اونچی چوٹی تھی جس کی اونچی ہے لگ بھگ سولے ہزار پانچوں فٹ ابھی نیچے والی جو چوٹیاں تھیں ان کے اوپر تو ہندوستان کی فوج نے کبجہ کر لیا تھا اور جو پہاڑی علاقے کی جو یودھ چھیتر ہوتا ہے اس کا ایک الگ اپنا پیرمیٹر ہوتا ہے کہ جب تک ہائٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تب تک ہم پون روپ سے سکسس نہیں ہیں تو اسی سرنگخلا میں درا سیکٹر کی سب سے اونچی چوٹی یہ ٹائگر ہل اس کو فتح کرنے کے لئے ہماری یونٹ ایٹین گریڈیرز کو یہ ٹاکس دیا گیا کہ آپ لوگ اس کو کبجہ کریں گے اب ہائٹس زیادہ ہے تو دوسمن کے پاس ایڈوانٹیج بھی زیادہ ہے وہ زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے جتنی زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے تو اتنی دور تک وہ مار بھی سکتا ہے تو اس لئے ایک وشیش ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس کو سیویل بھاسا میں اس کو کمانڈو ٹیم کہہ دیتے ہیں لیکن فوجی بھاسا میں اس کو گھاتک پلٹون اس میں ایسے نمائندے ایسے جوانس کا چین ہوتا ہے جو فیجیکلی اور مینٹلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں تو ابھی تک ایسی کوئی پرکشائے نہیں ہو رہی تھی جس میں تفنیس کا پتہ چلے بٹ ہم نے اس سے پہلے تولولنگ ٹاپ تولولنگ ٹاپ آپ جب سب ہم دیکھتے ہیں کارگل وار میموریل تو اس کے پیچھے جس جو پہاڑی چمکتی ہے دیکھتی ہے وہ تولولنگ ٹاپ ہے اس پہاڑی پر ہم نے بائیس دن تک یود لڑا تھا اور بائیس دن کے دوران ہاں اپنے دو آفیسر دو جونئر کمیسن آفیسر اور اکیس جوانوں کو کھویا تھا تب جا کر کے بارے جون انیس سو ننیان میں کو اس پہاڑی پر پنہ سفلتہ ملی تھی تو اب وہ جو وہاں پہ ورک ہوا تھا اس سے کچھ جوانوں کی جو فٹنس ہے ٹفنس ہے اس کا وہاں سے پتہ چلا تب تک تو میری بھی کوئی پہچان نہیں تھی لیکن اس پہاڑی کی لڑائی میں ہم پندرے جوانوں کے ایک ٹیم جس کا کام تھا فارورڈ میں لڑ رہے جوانوں کو راسن اور امنیشن پہنچانا پندرے میں سے ہم تین جوان ایسے تھے جو بائیس دن تک صبح ساڑھے پانچ بجے سمان اٹھاتے تھے رات کو دھائی بجے اوپر پہنچتے پھر دو گھنٹے میں نیچے آتے تو بائیس دن تک نہ ہم سوئے نہ ہم رکے نہ تھکے نہ کچھ کھانا نہ پانی اسی کام سے ہم تینوں جوانوں کے ایک پہچان بنے کہ یہ تینوں جوان فیجیکلی اور منٹلی بہت سٹونگ ہیں اس کو اس کمانڈو ٹیم کہاں تک پلٹون کے اندر سامل کیا جائے تو اس طرح سے مجھے وہ سو بھاگے ملا کہ اس ٹیم کا حصہ بنا اور آپ صرف انیس سال کے تھے میں انیس سال کے تھا تو وہاں سے جو ہمارا ٹیم لیڈر تھا لیفٹ اینڈ بلوان سنگھ جو ان کے پاس تھوڑا بہت انبھاو تھا کیونکہ ان کی بھی جیادہ سروس نہیں تھی کتابی گیان تھے لیکن جو بھارت کے جو سینہ کے اور جو جی سیو جونئر کمیسن آفسر این سیو جو حوالدار سینئر تھے ان کی انبھاووں کے آدھار کے اوپر گراؤنڈ ایکسپیرینس کے آدھار کے اوپر کچھ ایک دو دن کا ریحل سل کا سمیں ملا اس کے بعد پھر ہم نے اس پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا رات کا سمیں چنا تاکہ دوسمن ہماری مومنٹ کو نہ دیکھ سکے رات کا ٹیمپریچر مائنس ٹونٹی ڈگری تھا تو اگر دس پندرہ منٹ بھی ہم کمرے سے یا اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو جائیں تو چہرے کی اسکن فٹ کر کے کھون ٹپکنا شروع ہو جاتا ایسی کنڈیشن تھی لیکن ہندوستان کے یہ جوان کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر گئے چہرے سے کھون ٹپکرا ہے دوسمن کی بھاری گولہ بھاری چل رہی ہے لیکن ان سب کی پروہ نہ کرتے ہوئے اس ٹائگر ہیل ٹاپ کے اوپر دو رات اور ایک دن نیرنتر چلتے رہے چڑھتے رہے سنگھرس کرتے رہے اور پھر تیسری رات ہم ٹائگر ہیل ٹاپ کے بہت قریب تک پہنچے تھے ہم اس بارے میں آگے بات کر دیں گے لیکن صرف یہاں تک بھی اتنی mental strength چاہیے ہوتی ہے آپ کہہ رہے تھے دس پندرہ منٹ باہر دس پندرہ سیکنڈ بھی نہیں ہم باہر ہے سکتے ان ٹیمپرچر میں تو یہ مائنسیٹ جو آپ کا تھا کہ کرنا ہے آپ نے کہا کہ ہمارا سو بھاگیا تھا کہ ہمیں ٹیم میں شامل کیا گیا یہ مائنسیٹ کیا آپ کے پاس بچپن سے ہی تھا کیونکہ آپ کے جو پاپا تھے آپ کے بھائی تھے وہ بھی آمی میں رہے ہیں تو آپ کے بچپن کا کیا experience رہا جس سے آپ کا یہ مائنسیٹ ڈیویلپ ہو گیا کیونکہ دیکھیں ہم جو انسان جو بچپن سے جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے اس کا ویسے ہی پرسپسن بنتا ہے ویسے ہی اس کی سوچ بنتی ہے اب پتا سے تو کہانی سنتے آ رہے تھے کہ ہم نے 65 کا ید لڑا ہے ہم نے اکھیتر کا ید لڑا ہے ید کے دوران نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے نہ سونا ملتا ہے چاروں طرف ساتھیوں کی لاسیں پڑی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی لکش کی طرف آگے بڑھنا ہوتا ہے پھر سکس کلاس میں جب آئے سکس کلاس میں پھر عبد الحمید کی کہانی کو پڑھا وہ کیا کہانے تھے کہ ایک ہندوستان کا اکیلا جوان پاکستان کی آٹھ آٹھ پیٹن ٹینکوں کو دوست کرتا ہے اور جب وہ نوے پہ نسانہ لگا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی جو آر سی ال جیپ تھی اس کے اوپر آ کر کے دسمن کے ٹینک کا گولہ پڑتا ہے اور وہ وہیں پہ مہم بھارتی کی گول میں سو جاتے ہیں ایسا جوان کیسا ہوتا ہوگا تب ان پرمبی چکر ویجیتا کی عبد الحمید کی کہانی کو پڑھا پھر ایک جیون کا پرپج مل گیا آپ کتنے سال کے تھے دس گیارہ سال اس سمیں پرپج مل گیا فوجی بننا ہے مجھے اور کیوں بننا ہے یہ بھی پتا تھا یود لڑنا ہے اب دس گیارہ سال کے بچے کو یود کی اے بی سیڈی نہیں معلوم ہوتی لیکن پرپس تھا اس کو پھر وہ سپنا بن گیا ایک جنون بن گیا اور پھر اس آنکھوں سے اس کو دیکھتا نہیں تھا اس کو ہردہ سے جیتا تھا اب میں سپنا یہ دیکھتا تھا سپنے یہی آتے تھے فوجی ڈریس میں ہوں بندو خات میں ہیں اور یود لڑ رہا ہوں دس گیارہ سال سے ہی دس گیارہ سال سے ہی پھر اس سپنوں کو جیتے 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 بڑا ہوا الیونت پاس کیا ٹویلت میں آیا اور الیونت میں جب ٹویلت میں تھا تب میرا بھائی بھرتی ہو گیا تو ٹویلت میں آتے آتے پھر بھائی نے بھی بولا فادہ نے بھی کہ بھرتی دیکھ لیں ابھی فوج کی بھرتی نکلی ہوئی میں کہا نہیں ٹویلت پاس کر لیتا ہوں اس کے بعد کرو لیکن نہیں کیونکہ مدر کو پتا ہوتا اپنے بچے کی کوبی کا مدر نے یہ کہا کہ اس کو ابھی مت بھیجو نہیں تھی ایک بار میں جا کر کے سلیکٹ ہو جائے گا پتا کو ہوتا ہے لیکن وہ کہیں درساتے نہیں ہے پتا نے بولا نہیں نہیں اس کے لئے کوئن سے الگ سے ویکنسی نکلی ہوئی ہے ایک سیت رجرب ہے اس کی ماں نے بولا نہیں یہ جائے گا تو بھرتی ہو جائے گا کونفیڈنٹ تھا کونفیڈنٹ تھا اور میں سچ میں جب گیا تو ایک ہی بار میں بھرتی ہو کر گیا سولہ سال میں سولے سال پانچ بہ ہی نہیں کیا اور جب یہ آپ کو پتا چلا کہ میرا سیلیکشن ہو گیا ہے تب آپ کو تھوڑا در بھی لگا یا ایکسائیٹمنٹ ہی تھی کیونکہ یہ تو آپ کا سپنا تھا دس گیارہ سال سے نہیں تھی ایکسائیٹمنٹ تھی جو میں دیکھ رہا ہوں آج ایک سیڑھی پہ قدم رکھ گیا ہے اور پھر وہاں سے آگے کیونکہ اب چڑھنا شروع کیا ہے پہلی سیڑھی پہ پہنچ گئے دوسری سیڑھی ہے اس کی تریننگ اور وہ بہت ہی زیادہ کٹھن رہتی ہے جو آمی کی تریننگ رہتی ہے بلکل بہت کٹھن ہوتی ہے وہ تو ایک آگ کی تپت بھٹی ہوتی ہے کیونکہ جو فوج کا جو دن سٹارٹ ہوتا ہے ساڑھے تین چار بجے شروع ہوتا ہے رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہو جاتی ہے تو وہ جو ڈیلی کا روٹین وہ کیونکہ ہم انسان ایک کچھی مٹی ہوتا ہے اور جو سکھشک ہیں جو وہاں پہ انسٹکٹر ہیں وہ تو ایک کمہار کی طرح ہے ان کو پتہ ہے اس میں کتنا پانی گیر کر کہ اس کو گوٹھا جا سکتا ہے اس کو دھوپ میں سکایا جا سکتا ہے اس کو کتنی دیر تک آگ میں پکایا جا سکتا ہے تاکہ یہ ایک اس طرح کی آکرتی بنے اس طرح کا وہ چیزیں بنے کہ اس میں کچھ سنگرہ کرنے کی چھمتا ہو تو آگ کی تپت بھٹی بولا ہے تو آگ جلاتی ہی نہیں بلکہ پگلاتی بھی ہے تو وہاں فوج کی جو ٹریننگ ہے وہ پنگ لائیا ہے اس نے کیونکہ ایک سیویلینس کو فوجی محول میں ڈھالنا ہے اس کو فوجی بنانا ہے اور اس کے رگ رگ کے اندر راشٹ بھٹی اور راشٹ پریم جو اس کے اپنے بھاو اور بھاونائیں وہ جل کر کے بھسم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر صرف راشٹ ہی بچتا ہے تو وہ آگ کی بھٹی نو مہینے کیونکہ نو مہینے کا ایک جو سفر ہے وہ بڑا پرانک ہے بڑی ستیتاپے بھی ہے کیونکہ ایک ماں کے گرب کا بچہ بھی نو مہینے کا اس کو پریپک گرب بولتے ہیں تو وہ وکشت ہوتا ہے پون ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پون روپ سے اس کو فوجی بنانا ہے کیونکہ فوجی راشٹ کا وشواس اور بھروسہ ہے کیونکہ اس کی بدن کے اوپر جب وردی پہنے جائے گی وہ وردی کوئی معمولی کپڑا نہیں ہے وہ وردی ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کا وشواس اور بھروسہ ہے تیرنگے کی آن بانو شان ہے تو وردی کو پہننا تو ایسے نہیں کندن کے اوپر ہی پہنا سکتے ہیں تو ایک فوجی ایک کندن کی طرح ہی ہوتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو ٹریننگ کا پروسس ہے وہ کیسے رہا ہوگا کیونکہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں سننے میں بھی ڈیفکلٹی لگتی ہے کیسے ہوتا ہوگا تو آپ کا جو ٹریننگ کا سفر تھا آپ مجھے ایک دن بتائی ٹپیکل دن کی کیسی ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کے بعد میں ایک سوال کریں گے آپ سے نہیں بلکل ہے جو ٹریننگ ہے پہلا دن بہت شاندار رہا شکشہ پرد بھی رہا کیونکہ اس ٹائم جس دن ہم پہلی بار گئے جو نئے لڑکے ہوتے ہیں بڑے بڑے جلف ہوتے ہیں تو جس دن ہم پہلی بار گئے جاتے ہیں وہاں پر جو کمانڈر تھا اس نے بولا کہ بھائی بار بار سوپ کے پاس لائن لگا لیجی اب یہ کٹنگ ہونے والی بار بار نکل کر کیایا بولا آج جس نے اپنی بالوں میں ہاتھ مارنا ہے مار لینا جب تک آپ فوج میں سرویس کرو گئے آپ کو یہ بال ہاتھ مارنے لائے کیا ہاتھ کھمانے لائے کہ بال نہیں بچے رہیں گے بھی نہیں تو ان کو اے در سے پورا ایسے باؤنڈری کیا پھر پورا کٹنگ ہو گیا شام ہوا دنر کرنے گئے تو وہاں جو سینئر تھے انہوں نے کچھ روٹی کے ٹکڑے جو موٹے ہوتے کنارے اس کو توڑ کر کے ڈائننگ ہال ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ گیا ہوا پھر اُس دن جو ہمارا کمانڈر تھا ایک سینئر جیشیوز تھا وہاں کا کمپنی کا اس نے پوری کمپنی کو فالن کیا دائی سو سے تین سو بندے ایک ڈائننگ ہال کے اندر اکھٹا کیا ٹیبل پورے باہر سب کو ایسے کرول ڈال دیا اور سبھی کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈھنڈے تھے چاروں طرف سے کھڑکی دروازے بند دسمبر کا مہینہ سردی بہت پڑھتی تھی اب انہوں نے بولا کہ اب جو ہے کرول کرتے پیٹ کے بل ہاتھ سے کوئی بھی روٹی کا ٹکڑا نہیں اٹھائے گا سب موہ سے اٹھائے گا اور جس کے موہ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا اس کی خیر میں تو وہ ایک جو ڈر انہوں نے ڈنڈے کا دکھایا ہے اس کا دکھایا اور پندرہ منٹ تک اس میں سے کرول کر کے جو ہے چکر کٹائے پورا بدن کپڑے پورے پسینے پسینے سب نے اپنا اپنا موں کھولا دیکھا سب کے وہ اندر روٹی کا ٹکڑا ہے پھر لاسٹ میں وہ سینیہ جیسیو بولتا ہے آج جو بھرتی ہو کر کے آئے تھے وہ تو نہیں اس میں ہاں سر ہے آرہ یا تو وہ کہاں جب پہلے تو سر پوچھا نہیں ابھی جب سب کچھ پسینے نکل گئے آپ بول رہے ہیں کہ ابھی یہ کوئی نیا والے اس دن پہلا سبخ یہ ملا کہ اس نے پھر لاسٹ میں بولا اس ان کے لئے ہم گھر سے باہر گھومتے اس روٹی کو کمانے کے لئے اور اس روٹی کا اندر کر کے آپ اس طرح سے فینکتے ہو تو اس دن ہمیں سکھشا ملی کہ یا اس ان کا کبھی اندر نہیں کرنا کیونکہ یہ ان اس بھارت ماں کے گرب سے ہی پیدا ہو رہا ہے ایک کسان اس کو پیدا کر رہا جو کھیتوں میں پسینے کو کھون کی طرح بہاتا ہے اور جب وہ کئی پروسس سے گجر کے ہمارے تھالی میں روٹی کے روپ میں آتا ہے پھر ہمارے نکرے ہوتے ہیں یہ جلا ہوا ہے یہ کچھا ہے یہ موٹا ہے یہ اس طرح کی تو پہلی سکھشا یہ ملی آگلے دن ٹریننگ شروع ہوئی تو جو ہوتا ہے آج بھی ہے نوجوانوں میں کی بڑے اس میں اس ٹائل میں ہوتے ہیں کیا بھی نئی نئی جاب ملی ہے بڑا گرور ہوتا ہے تو صبح صبح سب بیٹھے تھے بکسہ ایسے ملتا ہے جا کر تو باکس کے اوپر سیسہ رکھ کر کہ آرام سے ایسے سیونگ کر رہے ہیں تسلی سے وہ جو ہمارا آولدار تھا وہ دیکھ رہا کہ ہاں اس نے کچھ نہیں بولا کہ ہاں ان کو کرنے تو وہ دیکھتا رہا پھر لاسٹ میں کیونکہ ساڑھے پانچ بجے پی ٹی فالن ہوتی تھی پی ٹی میں جانا تھا اس سے پہلے ویپن بھی نکالنا ہے ساسترہ گار سے ابھی تک تو وہ ہم ڈاڑھی بنا رہے ہیں آرام سے گانا گا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس نے لاسٹ جب ٹائم رہا ہے اس نے اگلے پندرے منٹ میں ساسترہ گار سے ساستر بھی نکال لے ہیں اور پی ٹی گراؤن میں پہنچ رہا ہے اب تو پھر پھٹا پھٹ انہوں نے سب نے کپڑے سیسہ ویسہ پھینک دیا سب کسی نے بروس کیا مود ہویا سب بھاگے پھر کپڑے پہن کر کے وہاں ساسترہ گار میں گئے تو وہاں ایک ایک کر کے ویپن ملتے ہیں تو ایک ایک کر کے ویپن لیتے لیتے جب ٹائم ہو گیا پی ٹی میں پہنچے پی ٹی فالن ہو چکی تھی اور وہاں جو پی ٹی اسٹیکٹر تھے انہوں نے دیکھا یہ نئی فوج آئی ہے تب اسے انہوں نے کچھ نہیں کہا جیسے ہی وہاں سے پی ٹی کا مارچ اپ ہوا ہم کو روک لیا گیا اور تو ایک فین ٹرول ہوتا ہے ایسے نا ایسے کر کے کلام انڈی کٹتے ہیں دس منٹ تک تو وہ کلام انڈی کٹواتے رہے اس کو فوج میں فین ٹرول بولتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے پیچھے کی طرف نڑکتے ہیں اس کو بیک رو پندرہ منٹ وہ چلا پھر بولا کھڑے ہو جاؤ ابھی اتنی عادت نہیں تھی سیویل سے جیسے کھڑے ہوئے چکرا ہے نیچے گر گئے کسی کو اُلٹی ہو رہی ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے اور ڈنڈے بج رہے ہیں رسی بج رہی ہیں دبا کر پھر اوزدن یہ پتا چلا ٹائم کی ویلیو کیا ہے ٹائم پنچوالٹی تو وہاں سے ٹائم پنچوالٹی آئی پھر دیرے دیرے یہ اس طرح کا یہ ہر روج ٹریننگ میں کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی رہی جو فوج کے لحاظ سے نہیں جیون کے لحاظ سے بھی بہت جو جروری تھی تو بس یہ نو مہینے تک کچھ نہ کچھ ایسے سیکھتے ہوئے تو وہاں آج اس سمیں لگتا تھا یار بہت پنیسمنٹ مل رہا ہے اور برا بھی لگتا تھا پر آج لگتا ہے نہیں پنیسمنٹ نہیں تھا وہ پارٹ آف ٹریننگ تھا جو ہمیں مجبوط بنانا تھا اور جو آپ نے ٹریننگ نے سیکھا ان نو مہینوں میں وہ کیسے آگے جا کر جب آپ سب سے بڑی یود لڑنے جا رہے تھے وہ کیسے آپ کے کام آیا جو آپ نے تب سیکھا اور وہ کیا تھا سب سے دو تین محتوپورنے باتیں ہاں بلکل دکھو وہاں بہت پنیسمنٹ نہیں کیا ہوں گا اس کو میں پنی وہ ایک ٹریننگ تھی اتنی کیونکہ یہ انسان کا جو شریر ہے یہ موم بھی ہے یہ لوہا بھی ہے جتنا اس کے اوپر سنگھر سمیش شریر کو ڈالتے ہیں اتنا یہ مجبوط بنتا ہے تو وہ خوج کی جو ٹریننگ جو اتنا سب کچھ سہا تو وہاں ٹائگر ہل پہ جب ہم لڑ رہے تھے تو وہاں بہت کام ہے اتنا آکسیجن نہیں ہے سولے سترے ہزار کا وقت جب بالکل نائنٹی ڈگری کی چٹان جس پہ چڑھنا اسمبھاو سا پرتیت ہو رہا تھا تو وہاں پھر رسیوں کے سہارے کیونکہ جتنی ہارڈ ورک ہم کرتے جتنا ہارڈ ورک اتنی ہماری تھوٹ پروسیس پڑتی ہے کیونکہ ہم جو ہمارا کمفرٹ جون ہے وہ ختم کیا آتے ہیں اب پہلی اس طرح کی ٹریننگ نہیں تھی ہے کہ ہم نے یہ روپ کلیمنگ والی ٹریننگ کی ہو بٹ پرستیتیاں بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں تو وہاں دیکھا کہ چڑھ نہیں سکتے مینویل ہاں رسیوں کے سارے چڑھا جا سکتا ہے پھر ہم نے رسیاں فہن ہو گیا اور کیول ہم سات جوان اوپر چڑھ پائیں اوپر چڑھے پھر دوسمن کے بنکر پھر ہم نے ساتوں جوانوں نے جا کر آدازند فائرنگ کیا اور اس میں بیٹھے بھی تمام پاکستانی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہاں سے ٹائگر ہل ٹاپ پچاس سے ساٹھ میتہ رہا ہوں ٹاپ پر پیٹھے دوسمن کوئی ابحاص ہو گیا کہ ہندوستان کی فوج ہمارے بہت قریب تک آگئی ہے تو جب انہوں نے اتنا چبرجست ہمارے اوپر فرنگ کیا کہ ہم سر اٹھائیں تو ہیڈ شوٹ ہو جائے ایک قدم آگے چلیں تب بھی ہیڈ شوٹ ہو جائے پانچ گھنٹے تک ہم ساتوں جوان ان سے لڑتے رہے پھر ایسی پرستی پیدا ہونے لگی کہ انہوں نے ہماری جو لائٹ مسین گن اس کے اوپر بم گرائیا تو وہ ڈیمیج ہوگی اس کو چلانے والے نئے جوان تھے ان کو پتھر لگے تو جکمی ہوئے تو ہمارے پلٹون وہ آخری سبت آج ہی میری آنکھوں کے سامنے کانوں میں گونجتے ہیں اور وہ درست دکھائی دیتا انہوں نے بولا کہ یوگیندری سیلمج کو اٹھا کر کے پھینک اس ویپن کے سوا دنیا میں آج کوئی بچانے والا نہیں کیونکہ اس ویپن کے فائر پاور بہت جیاد تھے دسمن نزدیک نہیں آپا رہا تھا اس ویپن کو اٹھا کر کہ ان کی طرف فینکا میری نظر ایسے گئی تو جن پتھروں سے ہم فائر کر رہے ہیں اسی کے اوپر سات آٹھ پاکستان کے جوان آ کر کے کھڑے گئے مکسر یہ تو بہت قریب تک آگئے کہاں ہیں یہ کھڑے ساید اتنا ہی میں نے بولا ہوگا ان کو میری آواج بھی چلی گئی اوپر سے سیدھا گرنیڈ فینکا دیکھ میرا ساتھی پیچھے لیٹ کر کے فیر کر ہم دونوں کے بیچ میں وہ گرنیڈ فٹتا ہے اس کی یہ انگلی کٹ کر دور جا کر بھی پڑ دی جس کو چوٹ لگتی ہے درد کا احساس اسی کو اس کو لگا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا میں پیچھے مر کر پر دیکھا مکہ نہیں سر ہاتھ نہیں امگلی کٹی ہے فرسٹ ایٹ دیا ایک اور جوان تھا وہ بھی جکمی ہو گیا اس کو بھی فرسٹ ایٹ دیا ہم سبھی نے بولا سر آپ لوگ فیر نہیں کر سکتے لڑ نہیں سکتے ایسے کرو کم سے کم اپنی جندگی تو بچاؤ نیچے پہنچ ہو ابھی تک اسکول کے اندر کتابوں میں پڑھ کر گیا تھا ہندوستان کا اکیلا سینک پاکستان جو اکیلا سینک ہے اور اپنے ساتھی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا رہتا ہے لیکن آج پرتک شروع سے دکھ رہا تھا دیو انہوں نے کیا بولا جینا ہے تو تمہارے ساتھ جینا ہے اور مر نا ہے تو تمہارے ساتھ ہی مر ہم جیسے جو بلکل نئے رگروٹ تھے ہمارے لئے اس سے بڑی پریر نہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی پھر ایک اور جوان اس کے اوپر تین طرف سے فائر آنے لگے میرا ٹریننگ کا ساتھی تھا ہم دونوں روم میٹ تھے ہم دونوں کو بولا کہ رب لوگ اس کی ہیلپ کے لئے جاؤ جیسے وہاں سے میں نے مومنٹ کیا ساید ان کو میرا مومنٹ دکھ گیا ہوگا اوپر سے سیدھا گرنیڈ فینکا تو اس کا سپلنڈر آ کر کہ میرے گھٹنے کے نیچے لگا تو گرنیڈ کے اس ٹکڑے سے اتنا بھاری جکم ہو گیا اور مجھے بھی آباس ہوا کیونکہ میں جیسے کھڑا تھا ایک دم سے نیچے گر گیا لگا کہ گھٹنے سے پیر کٹ گیا نیچے گرتے ہی من میں دیکھ اٹھنا کٹا ہے کی نہیں تو ایسے ہاتھ مار کر کے دیکھا نہیں پیر تو ہے لیکن جکم تھا پھر خود فرسٹیڈ کیا ابھی فرسٹیڈ کر ہی رہا تھا تب ہی انہوں نے پھر ایک اور گرنیڈ فینک دیا اس گرنیڈ گرنے سے ایک ٹکڑا یہاں ایسے لگا یہاں سے پورا کٹ دیا اب اس کو کٹنے کے بعد پورا چہرہ سن ہو گیا ایسا لگا کہ آنکھ ہی چلی گئی کیونکہ کچھ دکھائی دی ہی رہا تھا بہت دیر تک آنکھیں کھولنے کی کوشش کری لیکن کچھ بھی نہیں دکھائی دیا بہت دیر کے بعد آنکھیں کھولیں دیکھا اوپر سے نیچے تک پورا لہو لہان تھا اور ناک سے کھون کی دھار بہر رہی تھی ماں ان کا ایک سلیپنگ بیک پڑا ہوا تھا اس سے بہت دیر تک اس بلیڈ کو ساپ کرتا رہا لیکن کھون بہنا بند نہیں پھر دھیرے دھیرے کھسٹ تا رنگ تا آگے گیا اپنے ان ساتھی کے پاس پہنچا تو پہاڑی سائسے پیٹ لگا کر کہ میں بیٹا ہوا تھا وہ میرے ٹھیک سامنے تھا میرا ساتھی ایسے بگل میں بیٹھا تھا تو میں ان کو بولا سر آپ مجھے فرسٹیڑ کر دوں کیونکہ کھون بہت زیادہ بہر ہے بولے ٹھیک ہے فائر کر میں ابھی کرتا ہوں میں فائر کرنے لگا اتنی دیر میں اپنی فیلڈ پٹی نکالی اس کی پولو تین فر نکلی اس کا ہاتھ یہاں تک گیا تھا یہاں پہ گولی لگتی ہے ادھر سے پورا سر نکل جاتا اور اس طرح سے کر پیچھے کی طرف جب لیٹ نے لگے تو ایسے میں پکڑ لیا سر کیا ہوا لیکن ایک سبت تک نہیں بول پائی ایسے ہی میری بگل میں بیٹھا جو میرا ٹریننگ کا ساتھی تھا اس کو بولا اندرام سر کو تو گولی لگے کیا یہ اس کا آخری لبج تھا اس کو یہاں پہ گولیاں لگتی ہیں ایدھر سے خون کی پھواریں چھوٹتی میری خون میں سے لیٹ جاتا ایسے ہی پھر ایک اور ساتھی آگے پڑھا وہاں ایک پم گر جاتا ہے اس کی یہاں سے گردن گھڑتی ہے جمین پر گر جاتا بینہ سر کے بینہ گردن کی دھڑ دو قدم تک چلا پھر جمین پر گر گئے کور ساتھی آگے بڑھا کور بم وہاں پر گر اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کر گئے جب شریر کا آنگ کٹ کر جمین پر گرتا ہے کس طرح سے اچھلتا ہے کس طرح سے تڑپتا ہے اس کو تو سبدوں میں بیانی کیا جا سکتا اس طرح سے ایک ایک کر کے میری تمام ساتھی شہید ہوگے فیت ان کا ایک کمانڈر تھا پاکستانی فوج کا اس نے بولا ان کو ریچیک کرو ان میں سے کوئی زندہ تو نہیں تو آ کر کے وہ گولیاں مارنے لگی تو سامنے والے کمارا اس کی بوڈی اچھلی بھگل والے کمارا میں اس طرح سے پڑا ہوا تھا اس نے فرسٹ میں یہاں پہ گولی ہوں پھر پیر میں گولی ماری میں دیکھ رہا ہوں اس طرح سے پڑا ہوا دکھ دھوہ نکل رہے پھر پیر میں ماری اس میں سے دھوہ نکل رہے کوئی مومنٹ تھا ہی نہیں اس گولی کی پیڑا کو چپ چاپ پڑا سہتر تو جب ہی آپ بات کر رہی ٹرین یہ وہ ٹرین کا بار تھا جتنا ہم ہرڈ ورک کرتے ہیں اتنا ہی ہماری باڈی کی جو انرجیز ہیں وہ اکتریت ہوتی ہیں اور من کو اس کاریہ کے اوپر فوکس کرتی باڈی کے ساتھ کنیکٹ نہیں لگتی کیونکہ باڈی میں کبھی پین نہیں ہوتا پین ہمارے من میں ہوتا ہے اور جب من ہی باڈی کے ساتھ نہیں ہے تو پین کیسے احساس ہو کیونکہ وہ پرپچ تھا پیسن بنا اور اس پیسن کا پرفارمنس تھا کہ آپ کے اندر اتنی شکتی اتنی سامرت اتنی ارجہ ہے لیکن ہم اس ارجہ کو شکتی کو پہچان نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پرپج نہیں اگر میں کیمرہ لے کر بیٹھا ہوں اس کیمرے کو لے کر کیا پرپج ہے اس سے میں نے کیا دینا ہے جب اس ہو جائے پھر اس کی راتوں کی نین ختم ہو جائے کیونکہ اس نے پرپج مل گیا تو وہ اس چیز کو گہرائی سے سیکھے گا وہ جنون میں اس کو نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ اس کو بھوک لگے گی پھر وہ کتنے باریک تک کیا کچھ کر سکتا ہے یہ ایک انسان کو شویم کو نہیں کبھی بتا آج اگر ایک سوئی چوبتی ہے تو ایس سہنیاں پیڑا ہو جاتی ہیں اس سمیں گولیاں آر پار جا رہی ہیں دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی درد ہی نہیں ہو رہا وہ صرف یہ ہی تھا پھر ان کو یقین ہو گیا کہ گولی مارنے کے بعد میں ایسی پڑا تھا ایسی پڑا پھر جب وہ چلا گیا پھر ان کا بولا ہے انہوں نے ایمانوی کرورتاؤں کا ترنڈب شروع کیونکہ ایمانویتہ نہیں ایمانویتہ بہوار کرتے ایمانویتہ بہوار کرتے ابھی جب تک کوئی انسان جندہ ہے تبھی تک وہ دوسمنی ہے اس باڈی سے کونسی دوسمنی لیکن پھر انہوں نے ہمارے جوانوں کی جو باڈیاں تھی ان میں پتھر مارنے شروع کرے بوٹ کی ٹھوکریں مارنے شروع کریں گالیاں دیتے رہیں ان کو تو یہ تھا کہ سب مرے ہوئے میں تو جندہ تھا میں تو دیکھ رہا تھا سہرہ تھا سب کچھ بہت دیر ان کو یادنائے دیتے ہوئے ہو گیا چلے گئے پھر ان کا کمانڈر نے بولا بہت دیر کے بعد ان کے ویپن اٹھا لو وہ نیچے جو ہندوستان کا پوشٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کر رہا لو تب جب یہ آواز حملے والی آئی تب لگا یاد آج تو پوری ٹیم ختم ہو جائے گی تب اوپر والے سے صرف ایک پراتھ نہ کری کہ مجھے اتنے جندہ رکھ کہ میں اپنے ساتھیوں تک سوچ نہ دے سکا اور یہ سچ ہے اگر ہم نسوارت بہاؤ سچی سردہ سے سچی سمرپن سے اس عیشور اللہ واہی گرو جس کو ہم جس نام سے بھی پکارتے ہیں پوچھتے ہیں اس کے پرتے اگر سچی بہاؤ رکھ کر کے ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ شکتی ہمارے ترند سامنے آ جاتی ہے تو بس یہی ایک وشواس کیا ارداس کیا پرماتمہ سے پڑھا رہا کر بھی کیا سکتا تھا لاچار تھا بے بس تھا لیکن حطاس اور نراس نہیں تھا وہ دوبارہ سے پاکستانی جوان آئے ایک ویپن اٹھا رہا ہے ایک گولیاں مار رہا ہے پھر واپس ہماری باڈیوں میں گولیاں مارنے رہے جب وہ بہت نجدیک آیا تب ایک من کے اندر وشواس پیدا کیا کہ اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری چاہے میرا ہاتھ پیر دونوں ہی کاٹ کر کے کیوں نہ لے جائیں میں اوف تک نہیں کروں گا اور میں جندہ بھی رہوں گا یہ ایک ویقتی کے ڈیٹرمنیشن دڑسنگ کلپ کی شکتیاں ہی ہیں ہم نے مہا بھارت دیکھی پیتامہ بھیشم کا پاتر دیکھا ہے انہوں نے دڑسنگ کلپ ہی تو کیے تھے پرتیگیاں ہی تو کی تھی اور ان پرتیگیاں کی بدولت انہوں نے اپنی اندریہ ہی نہیں اب کنی موت کو بھی اپنی مٹھی میں باندھ لیا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ ارجن نے ہر ایک باندھ سے ان کے روم روم کو چھید دیا تھا ہر روم بج جانے کے بعد بھی ان کے پرانوں کو نہیں ہر پائے تھے بانوں کی سہیاں پر ایسے ہی پڑے رہے ہیں یہ دڑ پرتیگیاں کا ہی ہے دڑ سنکلپ کا ہے کہ آپ دڑ پرتیگیاں سے دڑ سنکلپ سے آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ پرابت کر سکتے ہیں تو بس اتنا ہی وشواس کیا لے جاؤ پہ ہاتھ پیر کٹ کر کے لیکن جندہ تو رہوں گا اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری پھر آیا اس نے آ کر کے پھر بھی باجو میں پیر میں گولی ماری وہ چلا میں دیکھ رہا ہوں ایسے پڑا ہوا دو قدم چلا وہ رک گیا تب مجھے لگا ساید اس کو پتا چل گیا کہ میں جندہ ہوں اور وہ ترنت ایک دم سے پیچھے مڑا جیسے اس نے ٹرن کیا رائیفل میرے سینے کی طرف ایسے کری تب لگا اب تو نہیں بچے گا ساید کہتے ہیں جاکو راکھے سائنیاں مار سکینک ہوئے اور اس دیش کو بھارت ماں بولتے ہیں ایسے نہیں بولتے ہیں یہ کوئی کنکر اور مٹی والی جمین نہیں سجیو مہ بھارتی اپنے بیٹوں کی ویرتہ شوریہ پراکرم بلیدان کو کبھی دفن ہونے ہی نہیں دیتی کسی نہ کسی ایک کو جرور مادیہم چنتی ہے ساید اس مہ بھارتی نے مجھے وہ مادیہم چنا ہوگا کہ اس کے بیٹوں نے جو شوریہ ویرتہ اس کو میں لوگوں تک پہنچا سکوں دنیا تک پہنچا سکوں تب ہی تو جب اس نے گولی چلائی تو یہاں پر ایسے پرس رکھا تھا کیونکہ پوری پینٹ فٹ گئی تھی پتھروں پر چلتے چلتے اس میں کچھ پانچ پانچ روپے کی سکھے تھیں ساید مہ بھارتی نے وہ سکھوں کو اکھٹا کر دیا ہو جب گولی چلی تو سکھوں سے ٹکرائی ریکوچٹ ہوگی گولی کے دھکے سے اس کا جو پورس تھی اس سے احساس آبھاس ہوا مر گیا ہوں پاکستان کا دوسرا جوان آیا اس نے ساید میرا ہاتھیار اٹھا کر کے جب وہ جا رہا ہوگا تو اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرائیا تب مجھے ایک دم سے چیتنا آئی لگے ایر میں تو جنتا ہوں تب پھر ایک انترمن سے آواز ہے یوگیندر ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں میرے پاس ایک ہینڈ گرنیڈ بچا ہوا تھا میں نے اپنا گرنیڈ نکالا اس کی پن نکال کر اس کی اوپر اس طرح سے فینک دیئے تو کوٹ کے اندر ہود لگے ہوئے تھے وہ گرنیڈ اس کے ہود کے اندر جا گرہ اور جب تک وہ گرنیڈ کو نکال پاتا گرنیڈ فٹ گیا اس کا یہاں سے پورا سر فٹا اور وہ ہمارے اوپر آ کر کے اس طرح سے گر گیا اس دھماکے سے پاکستان کے جو جوان تھے ان میں کھلوالی مچی کہ ان میں سے کوئی جندہ ہے کچھ بولے جندہ نہیں نیچے سے انفورسمنٹ آگیا یعنی کنفیوز تھے چاروں طرف گولیاں برسانی شروع کر دی وہی ایک موقع تھا میرے پاس جیسے وہ بندہ گرہ گرتے میں اس کی رائیفل کو ایسے اٹھانے کی کوشش کری یہ ہاتھ تو ہلا ہی نہیں اس ہاتھ کی پوری ہڈی نکل گی صرف کندہ کندہ ہلا ایک ہاتھ ایسے رائیفل اٹھائی ایسے پلٹا کھایا پھر وہاں پتھر سے چار پانچ جگہ سے فائرنگ کیا پھر ان کو لگا کہ یہاں اکیلا نہیں نیچے سے انفورسمنٹ اوپر چڑھائی پھر وہ بھاگ کڑے ہوئے میں ان کے پیچھے چار پانچ میٹر تک گیا ہوں گا چار پانچ میٹر جانے کے بعد دیکھتا ہوں سامنے تو ان کا لنگر چل رہا ہے ان کے لیونگ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کے ویپن کی ڈیپلائیمنٹ ہے سب کو چھوڑ کر بھاگتے چلی جا رہے ہیں بہت دیر وہاں پر پڑا رہا دن کا ڈیڑھ دو بج رہا تھا پھر تھوڑی دیر وہاں پر دیکھتا رہا سب کچ پھر دیماگ کے اندر پھر پاگل پنچ آیا اے تجھے تو نیچے جانا اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے پھر کسٹا کسٹا رہنگ تھا کیونکہ چل تو سکتا نہیں تھا پیر کی پوری مسل سے نکل گی تھی ہاتھ کی پوری ہڈی نکل گی تھی رہنگ تھا کسٹا اپنے ان ساتھیوں تک آیا جہاں پہ وہ شہیدوں رکھی تھے پھر لگا یار امی سے ہو سکتا میری طرح جندہ ہوگا ایک ایک کو دیکھنے لگا تو کسی کا پورا سر نکلا ہوا باہر تھا کسی کے پوری فیبری نکلی ہوا باہر تھا ایک ایک کو گوڑ میں رکھ کر بہت دیر رہا بہت دیر روتے روتے چاروں طرف ایسے باڈیاں ہی باڈیاں پڑی ہیں وہ بھی چھت وچھت عوستہ میں یہ انیس سال کا لڑکا جس کی دو سال کی سرویس جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے در ہے پاکستان کے در ہے جدر نظر اٹھاؤں ادھر یہ پہاڑ بھرف دکھتا تھا جانا ہے تو کہاں جانا ہے میں روتا رہا بہت دیر روتے روتے سائد میں اپنے آپ سے کنیکٹ ہوا ہوں کیونکہ ہم باڈی تو نہیں ہم تو سول ہے اور سول تو ایشور کانس ہے جب میں اپنے آپ سے یعنی اپنی باڈی اپنی سول سے کنیکٹ ہوا تو اپنے پرماتما سے کنیکٹ ہوا اور جیسے ہی پرماتما سے کنیکٹ ہوا ویسے اس بنسی والے سے کنیکٹ ہوا تو آواز یوگیند بیٹے اس نالے سے نیچے کی طرف چل بس اس آواز کے اوپر نیچے لڑک نہیں لگا تو یہ ہاتھ پین ہونے لگا درد ہونے آسانی پیرا ہونے اس ہاتھ کو ایسے باندھنے کی کوشش کرنے لگا بندھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ یہاں سے ہڈی تھی نہیں کبھی دل اڑک جاتا کبھی پھر لگا کٹ کر توڑ کر پھینک ایسے پکڑ کہ جھٹکہ ہمارا توڑنے کی کوشش کری ٹوٹا ہی کیونکہ ابھی چمری الجی ہوئی پھر اس کو اٹھایا پیچھے کمر پہ پھینکا بیلٹ میں فسایا اور پھر جو بتایا تھا ایک راستہ پہ پانسو میٹر پہاڑی پر رول کرتے ہوئے نیچے آیا پتروں کے بیچ نیچے آیا تھا ایک دم سے گڑھا آ گیا ایک ہاتھ سے پتھر پکڑ کر لٹکا ہوا تھا تب ایک دم سے دماغ گھوم پاکستان کی طرف نہیں آ گیا نیچے دیکھا تو مجھے میرے ساتھی نظر آئے ان کو آواز دیا وہاں سے مجھے اٹھا کر کے لے کے گئے جو لیکن میں ان کو بولا سر مجھے کچھ نہیں ہوگا پوسٹ کو بچا لو کیسی بھی کر پیچھے کمانڈگ آف سر کو سوچ نہ دیا کہ اس طرح سے جوان بچ کر آیا ہے اور اس طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے انہوں نے بولا کہ اس لڑکے کو میرے پاس تک پہنچاؤ فارورڈ ٹروپس کے پاس میں کوئی ایسا سادھن سنسادھن نہیں ہوتا جس پہ گھائل سینک کو لٹا کر بٹھا کر پیچھے بھیجا جا سکی وہاں تو بس کندھے پہ ڈال کر ہی لے جا سکتے جوان مجھے کندھے پہ ڈال کر وہاں تک پہنچا جا فرسٹ ہوا لیکن کھون بہنا بند ہو گیا شام ہو گئی تھی انہوں نے بولا بیٹا میرے کوئی پہچانتا ہے مکہ صاحب آواز سنائے دیرہی دکھائی کچھ نہیں دی رہا بولا میں تیرا کمانڈنگ آفسر کرنل کشال چند تھاک اور مکہ جاہین صاحب بہت تیس سردی لگ رہی پھر انہوں نے اپنے ٹینٹ کے اندر لٹایا تین چار سٹاپ چلوائے صاحب تھوڑا سا پانی پلا دو کیونکہ جبان اٹھنے لگی تھی بہرود کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا تب ہی ڈاکٹر نے سنا دوڑ کر کی آیا اس نے تھوڑا سا گلگوچ پلایا تھوڑی سی انرجی محسوس ہوئی کچھ بتا سکتا ہم کہاں سا بتا سکتا تو اوپر تمام گھٹنا کرام تمام انفورمیشن ان کو دیا جوان کی ریکوارمنٹ کیا ہے ساہب جوان کی ریکوارمنٹ امنیشن اور فیلڈ پٹی کی ہے کھانے کے لئے پریاب تھا سب کھانے کے لئے تو بھوکی نہیں لگتی بہتر گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمیں ہو گیا تھا ایک بڈی پیر یہ پارلیجی والے بسکٹ کا پیکٹ آدھا بسکٹ کا پیکٹ کھایا تھا آدھا تو بیلنس تھا بہتر کہتے کہتے پھر دوکٹر نے کون سا انجیکشن لگایا پھر مجھے بتا نہیں میں کہاں پر تین دن کے بعد ہو سا آیا دیکھا اوپر پنکہ چل رہا پتہ چلا سرین اگر ہسپیٹل میں ہو اور وہی پر مجھے سوچنا ملی بتایا گیا کہ اسی رات کو دوبارہ سے ہماری فوج نے اس ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر حملہ کیا اور بینہ کسی کیجولٹی کے اس ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر وجے مجھے بھی وہاں سے دلی ریفر کر دیا اور سولے مہین آسپٹل میں رہا اس کے باد پھر واپس بھارتے سنو کچھ کہنے کو ہے نہیں میں سوال بھول گئی کیونکہ میں سن رہی تھی اور یہ امیجن کر رہی تھی انیس سال میں یہ جو ڈیسیزن جو آپ نے لیے تھے جب یہ سب آپ کو کیسے لگتا ہے یہ جو ڈیسیزن میکنگ ابیلیٹی آئی وہ کیسے آئی اور کیسے یہ جو ٹریننگ تھی آپ نے اس طرح استعمال کی کیونکہ اس سچویشن میں یہ سوچنا بھی اس کے لیے ایکسپرینیشن کیا ہے جو ٹریننگ ہوتی ہیں اور ٹریننگ کئی پارٹس کی اور گروپ ٹریننگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پرس پر جو ہے صحیح ہو گئی ہیں اگر ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے کا کرتب اور دائت یہ بنتا ہے کہ آپ اس ٹاکس کو پورا کریں ایسا نہیں یہ کہ میرا ساتھی ہے میں بیٹھ کر کے رونے لگو رونا ہے بعد ابھی پہلے اس کا بدلہ لینا ہے تو راشت کو سرکشت رکھنا سینک کا پہلا دھارم ہے اس کے لئے راشت سرو پر تھم پہلے راشت کے لئے لڑو اس سے بھی جان تھوڑی سی بچ جائے اپنے ساتھیوں کے لئے لڑو اس سے بھی اگر جان بچ جائے تب تھوڑی بہت جو جان بچ تھی وہ اپنے لئے لڑو اپنا کچھ نہیں ہے لیکن ہوتا بہت الٹا ہے جب سی سی میں جا کر دیکھتے سب 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 پہلے پہلی خواہ میرا کیا ہے یہ احساس ہوتا ہے فوج تو ایک ایسی سنستہ ہے جو آپ کو ہر سیچویشن میں لڑنا سکھاتی ہے ٹھہرنا سکھاتی ہے کھڑا کرنا سکھاتی ہے اس سمسیہ کے سمرحان سکھاتی ہے تو یہ سب ٹریننگ لیڈرسیپ اور جو مینجمنٹ وہاں پہ سکھا جاتا ہے اس کے اوپر نربر کرتا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مائنڈ ہے جو اگر آپ کنٹرول پاسکتے ہو تو پین تو دماغ میں ہوتا ہے اس لئے جب آپ نے سوچا کہ اگر مجھے ہاتھ یا پیر پہ گولی determined جو willpower کہتے ہے اسے ہی attribute کرتے ہیں تو جو ہمارا جو شو دیکھ رہے ہیں اور جن کو یہ willpower اور determination سیکھنا ہے جو مائنڈ پہ کنٹرول جو اگر آپ کچھ کہتے ہے تو وہ سنے گا کیا آپ کچھ advice دے سکتے ہے آپ کے ٹریننگ کے حساب سے کہ یہ کر سکتے ہیں دیکھیں مائنڈ کو جو ہے شٹرونگ بنانے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ہمارا صبح کا اٹھنا کیونکہ سورج ایک پرکاس ہے ایک گیان کا اندھیرے کو مٹاتا ہے لیکن اس سے جو فرسٹ لائٹ جس کو بولتے جو ساڑھے چار پانچ بجے کے اس پاس شان تبات آور ہوتا ہے اگر ہم یہ نوجوان اپنے جیون سیلی کو تبدیل کر لیں گیارے ساڑھے گیارے بجے سو آرام سے ساڑھے چار پانچ بجے اٹھو پوزیٹیو انوارمنٹ میں آپ فیجیکل ایکسرسائز کرو جتنا آپ فیجیکل ایکسرسائز کرو ایک گھنٹہ آپ رننگ کرنی ہے یوگا کرنا بریدن ایکسرسائز کرنا ایک گھنٹے صبح وہ پانچ سے چھے کے بیچ پسینہ بھا لیا پھر آپ ایک مہینے کے بعد احساس ہوگا آپ کو کتنی فریسنس آپ ہوگی تو اس سے آپ کی مینٹل اسٹینٹ بھی بڑھ رہی ہے آپ کی فیجیکل اسٹینٹ اور اس سنسارک جیون کو جینے کے لیے دونوں ہی چیزیں جرور چاہے آپ کی پرسنل لائف ہو چاہے پروفیشنل لائف دونوں میں فیجیکل اور مینٹل کی جرور تو پڑھتی آج اور یہ فیجیکل تو ہم کر لیتے لیکن مینٹل ہی بہت کم جور ہوگی تھوڑی سی بھی سمسچہ آئیں ایموشن میں بھائے پھر کائیر تا پون کاریے کر کے ہی نمبر اچھے نہیں آئے لٹک جاؤ کوئی جیون میں تھوڑی سی بھی سمسچہ آئی لٹک جاؤ کیا ہے یہ جیون ہمارا نہیں ہے یہ ماں باپ کیا دیا ہوا وہ نہ چاہتے ہم دھرتی پہ نہیں ہوتے اور یہ جو شریر ملا ہے یہ سادھن ہے دھرتی پہ کچھ کرنے کے لئے جب آپ کا کچھ ہے نہیں تو آپ کو نسٹ کرنے کا ادھکار کس نے دی تو اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لئے جرور ہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اور کیونکہ جب آئے گا نا پوزیٹیویٹی نہیں اس کام کو میں کروں گا یہ کام میں کروں تو کرتی سائز نہیں کریں اس میں ایرشا نہیں ہوگی دویش نہیں ہوگا تو یہ چیزیں بھاو ختم ہوتے جائیں گے تو پریم بڑھے گا اپنی کاریے کے پرتی جب جس ٹائم جس جاتا ہے اور وہی ہمیں ایک سسکت سمرد انسان بنانے کی چھمتا ہوگی یہ ہی ایک راستہ ہے اور اس راستے سے ہی ہم اس دیش کو ویش گرو بنا سکتے تو جیسے آپ نے خود کے لائف کے ایکسپیرینس سے سیکھا کیا آمی میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے یہ جو جیسے بھی کنڈیشن ہو برف ہو دوب ہو آمی دشمن یہاں پہ ہے گولی مار رہا ہے تب وہاں آپ کو کیا ٹریننگ ملی مینٹل ڈیفنس کی یا مینٹل سٹراتجی کی یہ جس طرح آپ نے کبھی کوئی پرہار فلم دیکھی کونسی پرہار نی نانہ پٹے کر اس میں کمانڈو ٹریننگ ڈکھائی جاتی ہے یعنی آپ کی سریر کی چھمتا جب سماپت ہو جائے اس کے بعد بھی کام کرنا وہ ایک آپ کی مینٹل اسٹینس آپ کر پاؤ گی تو اس کو دیرے دیرے فوج کیا ہے کہ ہمارا دیش کی جو بھوگولک استثی ہے کہیں ریگستان ہیں کہیں گھنے جنگل پہاڑ ہیں پھر سیاچ انگلیش یر اور تینوں کا الگ الگ ان چاروں کا الگ الگ ٹرین ہیں ان میں کام کرنے کی ابلیٹی الگ الگ ہوتی ہے تو اس طرح کی ہر جگہ جب فوج کہیں پر بھی انڈیکٹ ہوتی ہے جاتی ہے کوئی یونٹ تو اس سے پہلے اس کے لئے ایک ٹرین دی جاتی ہے جس کو بولتی پری انڈیکشن ٹرین 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 تو وہ آپ کو منٹلی طور کے اوپر پرپیر کر دیتی ہے بتا دیتی ہے سمجھا دیتی ہے مائنڈ کے اندر وہ تھوٹ ڈال دیتی ہے یہ انوارمنٹ میں اس طرح سے کام ہونے والا ہے لیکن اب جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اس طرح کے انوارمنٹ میں کشمیر میں گئی پتہ ہے کشمیر میں ٹررریسٹ ٹرریسٹ وں کے بارے میں پتہ چلا کتنی اس طرح کے چار پانچ گروپ ہیں اور ان کے کام کرنے کے طور طریقے یہ ہیں وہ سنگل ویکتی نہیں چلتا ہے پیر میں چلیں گے گروپ میں چلیں گے ان کے پاس ویپن یہ ہے ان کے لڑنے کی ٹیکٹس یہ ہے اور دکھنے میں ایسے دکھتے ہیں تو جب آپ مہا جائیں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں بڑی چوکن ہوں گی ہمارے کیا ہے جس کو بولتی الارٹ نیس پیدا کر جب آپ پھر سرینگر میں جائیں گے آپ کے پاس بیش ختیار ہے لیکن آپ کو ہر درجو دی دیکھائے دے گا کہ یہاں سے نہیں مارتے گا گولی کو اچھا وہ ڈریس پین کر جارہا اس سائد ملٹن تو نہیں ہے suspect پیدا کرتا تو یہ ٹریننگ سے آتا ہے پھر ٹریننگ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں survive کیسے کرنا آپ کو کھانا نہیں دیا جائے گا پھر limited پانی دیا جائے گی آپ جنگل میں چھوڑ دی جاؤ ڈونڈو جی یہاں کیا ہے کچھ نہیں کیا کھاؤں یہ یہ positive thought والا ہوگا کہ یار جس نے دھرتی بھیجان نے اس سے پہلے میرا بھوجن اور پانی بھیج دیا تو وہ جنگل میں اس کو بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا بہت سارے فل مل یں گے کچھ نا کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گے پانی مل جائیں گے جھرنے مل جائیں گے پانی پیلے تو یہ بھی ہوتا ہے پھر ایک survival trading چلتی ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں تو جو جانور ہیں ان کو کھانا آنا چاہیے سارپ کھانے کی چینی سارپ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی وہاں پہ شاپ بھوم رہا ہے یا یہ کچھ ہے تو اس کو کیسے کھائے جائے گا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آگے سے اتنا کٹو پیچھے سیتنا کٹو بیچ میں ہے جلاو بھون گر ریکھا جو تو پریپریشن بہت امپورٹن چیز بہت بہت پریپریشن ہی تو ہے جو ہمیں اس پریستی سے لڑنے کے لائق بناتی ہے لیکن وہ پریستی بھی بہت کچھ سکھاتی ہے چونکہ میں نے یہ چیز دیکھا ہے جب hospital میں ایڈمیٹ تھا ایک جوان تھا اس کے یہاں سے دونوں ہاتھ نہیں تھے لیکن کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں تھا ہم دیکھ کر کیا چمبیت تھے سب کچھ اپنا نتی کری جو ہوتے ہیں وہ کرتا نات دھوتا سب کچھ اپنا کھانا ربڑ بینڈ یہاں پہ لگواتا بولا اس میں چمز ڈال دو اور اپنے ایسے آرام سب کھانا 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 یہ اک پرماتم جو چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں اس کے آلہوہ پھر کچھ اور ایکسٹا دے دیتا ہے تو یہ چیزیں جو سب کچھ پرستیتی کے نوسار بھی بہت کچھ سیختے ہیں کیونکہ جب کٹھنائی آتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں بولتے ہیں کی یہ نہیں ہوگا مجھ سے it's impossible اور جیسے آپ کی کہانی کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ impossible تو ہے نہیں تو جب آپ اس ایکسپیرین سے گزرے جیسے آپ کہ پرستیتی ہی آپ کو سب سے زیادہ سکھاتی ہے تو جب آپ سوچتے ہو اس پرستی سے پہلے کیا ایسے کوئی مینٹر رہے ہے آپ کے جیسے آپ کہہ رہے ہو اب ہی آپ لوگوں کو انسپیر کروگے آپ کو کسی نے ایسے کچھ کہا رول موڈل کی جو آپ کے رول موڈل رہے میرا جو رول موڈل تھا وہ 21 سال کا نوجوان تھا جو 1971 میں لڑا اور ٹینک سے ٹینک کی لڑائی لگی اور ایک سکوارڈن کو پورے کو دوست کر دیا تھا پھر وہ ماں بھارتی کی گھوڈ میں سو گیا نام سیکنڈ لیفٹ ارون خیتر پال بارم بیچ اکر تو جب اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو 21 سال کا اتنے ٹینک کیسے تو وہ روال موڈل آپ نے اگر چون لیا ہے اور تو سچے دل سے بھاو ناؤ سے تو آپ کے من اور مستق کے اندر اس کے گون آنے لگتے چاہے آپ نے اس کو پرتیاب شروع سے دیکھا ہے تو یہ ایک انسان کے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم کتنی گہرائی سے اپنے رول موڈل کو اپنے جیون میں دھرن کرتے ہیں اور ہرد ہرد اتار تو میں اس سے پر بھاویت ہوا کہ ایسا تو کچھ کرنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ضروری تو ہم باپس اس ٹائم پہ جاتے ہے یہ سب لے کر یہ انفرمیشن لے کر جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کاغل وار میں لڑ رہے تب آپ کو کیسے لگا اور اس وقت آپ کا مائن سیٹ کیا تھا اس میں یہ تو میرے لی بہت آپ نے والنٹیر کیا تھا رہے ہاں میں بڑا پراؤ فیل کر رہا تھا جو بچپن سے جو چیز آپ سپنوں کو جیرے ہو آج وہ آپ کے پرتکش سامنے ہے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو یہی میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرپج پیسن ہو گیا اور وہ گراؤنڈ بھی آپ کو مل گیا کھیلنے کے لئے تو پھر آپ کو اپنے ٹیلنٹ دکھانے کی باری تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانا اپنی شکتیوں کا پردرشن کرنا ہے تو جگہ جو تھی وہ میرا ایک گراؤنڈ تھا اس میں مجھے اپنی چھمتاؤں کے انسار کھیل نہ تھا وہ اس کھیل میں اپنے آپ کو ڈوبو نہ تھا تو وہ ڈوبو گیا میں اور ایک ایسے جیسے ایک ماں کا کوئی بچہ کھو جاتا ہے اچانک مل گیا تو جو اس طرح کی عوصتہ تھی کہ آج یہ ماں کا وہ ید چھتر تھا اور اس میں ایک بیٹا اس ماں کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہا تھا اتنے دن سے آج وہ ماں سامنے کھڑی ہے تو بچہ بھی دوڑ کر کھولی گلے سے لگ جائے تو یہ اس اس سمیں من سے کھستی تھی یہی ویچار تھے کہ اب تو بس ماں کے سان میں آگئے ہیں جس ید چھتر کو سپنوں میں دیکھا کرتا تھا آج وہاں پہنچنے کے بعد سارے ویچار شن نے ہو جاتا پھر وہاں کوئی ویچار نہیں بست پھر وہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں جندہ رہوں گا میں مر جاؤں گا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے جو ہم کہتے نا اس میں ڈر آپ کو کبھی لگا تھا کہ شاید ڈر بھی ہے کیونکہ آپ 19 سال کے تھے اتنا بڑا war چل رہا ہے اتنے بڑے پہاڑ پہ چڑھ کے برچولی impossible جو پہنڈی کیلو پہاڑ ہے اس پہ چڑھ کے آپ کو ٹائگر ہل کونکر کرنا ہے پاکستانیوں سے تو کبھی ڈر لگا تھا ہاں ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈر کے آپ دو پہلو ایک ڈر ہوتا ہے جو آپ کی سامرد کو ختم کر دیتا ہے ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر سامرد پیدا کرتا ہے آپ اس گھر کے بیٹی ہیں آپ کو پتا ہے اس گھر کی عجت مان مریادہ کچھ میرے ہاتھ اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہونے لگیں بہار سے کوئی آ کر کر حملہ کرنے لگے کچھ بھی ہونے لگے اس گھر کے اوپر حملہ کرنے لگے اس گھر کی مان مریادہ اور عجت کو بچانے کے لئے اپنے پرانوں کو نہیں دیکھیں اس سامر لڑ جائیں کیونکہ وہاں ڈر ہے کہ میرے گھر کی عجت مان مریادہ یہ ختم نہ ہو جائے اس کو بچانا ہے مجھے ایک ڈر کی اگدم سے بہت بڑی گرز نہ آئی اب نہیں بچو گی اور ہڈ فیل ہو گیا تو وہاں وہ ید کے میدان میں کیونکہ ایک سینک نے وردی پہنی ہے وہ تیرنگے کی آن بان شان ہیں دیس کی پہچان ہیں تو وہ دیس کی مان مریادہ عجت کو قیم رکھنے کے لئے اس کی من میں یہ تھا دیس کی عجت کم نہیں ہونی چاہیے میرا تیرنگہ کہیں نہیں جن جو جن گولیاں لگتی رہتی ہیں جوان بڑھتا رہتا ہے تو جب ہم سوچتے ہے کہ اتنے بڑے وار سے پہلے یہ آپ کا ایموشن تھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر روز اپنا جو جو بھی ہو رہا ہے ان کے لائف میں وہ ڈر سے لڑنے کی کوشش کر رہے کیونکہ وہ ہے کہ شاید میری جو چلی جائے یا جو میرا پارٹنر ہے وہ چلا جائے یا گیا ہے بہت سارے چیز ہوتی ہے جس پہ لوگ لوگوں میں بہت ہی زیادہ در ہوتا ہے تو وہ اس کا کیسے سامنا کرے کیونکہ ایک چونے در اس کو لگتا ہے جس کے پاس کھونے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے کسی کھونے کڈر ہوتا اس کو ڈر لگتا ہے لیکن یہ ڈر کے ختم ہونے کیونکہ ہم جب اس میں سمٹتے ہوئے چلے جائیں اس میں سماہیت ہوتی چلے جائے چاہے ہم جوب میں ہیں کسی میں بھی تو ڈر ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر دو نہیں رہی پھر وہ ایک ہو گیا اس کا کام وہ ایک بن گیا ابھی وہ پارٹنر والی بات ہے تو اگر وہ پارٹنر بھی ہے تو جب وہ اپنے آپ کو دو الگ الگ دیکھ رہے ہیں تو ڈر ہوگا اور جب وہ دونوں اپنے آپ کو ایک دیکھ رہے ہیں ڈر نہیں ہے ایک پانی ہی دودھ ہے جب تک وہ الگ ہے تو لگے گا پانی کا تو کلر بدلی ہو جائے دودھ میں اگر چھاج گرگی تو فٹ جائے لیکن وہ دودھ اور پانی دونوں ایک جگہ مل گئے پھر اس میں سے تو ہنس ہی پانی کو نکال سکتا ہے باقی تو پھر وہ دودھ ہی ہو گئی جب ہمیں ڈر بس اس ہی کھونے کا جب ہم دو چیز کو الگ الگ سمجھ رہے لیکن ہی سرشتی میں سب کچھ ایک ہی ہے اور جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نیکی چیشتہ نہیں کریں گے تب تک ہمیں ڈر ستاتا رہے گا گھرائی سے سوچ کر کے دیکو کہ اس دھرتی پر نہ ہمارا ماں ہے نہ پتھا ہے نہ بھائی نہ بہن نہ پتنی نہ بچے لیکن ہم جب اس ماہ ہمیں گھوم رہے ہیں تو لگتا ہے یہ بھی میرا ہے یہ میرے ہے یہ پتنی ہے یہ بی بی پلان ہے اور جس دن اس کی آنکھیں بند ہوتی شریر سے سور نکل جاتی ہے اس رس ابھی رہے نہیں ہے اس کو کچھ نہیں یہ نہیں یہ بھرم ہے ہمارا رس یہ سب کچھ ہے یہ بھرم ہی ہمیں ڈر پیدا کرتا اس لئے ہم بڑے اس میں رہتے ہیں اور اس رشتی کا اس و کہتے ہیں اس رشتی میں سب سے طاقتور چیز سب سے طاقتور چیز پیم اور لوگ کہتے ہیں فوجی بڑے پریمی ہوتے بلکل ہوتے کیونکہ پریم سمرپن سکھاتا ہے پریم اگر ایک فوجی نہ کرے تو ساید وہ اپنے پرانوں کو نابد دے وہ پریم کرتا ہے اپنی ماتر بھومی سے پریم کرتا ہے اپنے ساتھی اور اس دیش کے لئے اپنے آپ کو سمرپید کر رہیتا ہے اس لئے اس کو در نہیں کیونکہ اس نے پریم میں جی رہا ہے آپ نے ایک اور بہت ہی انٹریسٹنگ چیز گئی کی جو وہ پاتھ روپے کی سکھے انہوں نے آپ کی جان بچائے اس ہل کیا لگتا آپ کو کس کا رول تھا ڈیسٹینی تھی یا کوئی ہائے پاور آپ بھگوان میں مانتے ہو وہ کیا چیز تھی جیسے اس وقت آپ بچ گئے کیونکہ وہ تو وان ام ملین چانس تھا کہ وہ فائی روپی کے کوئن کو یہ ٹکرا کر ریکوشے ہو جائے یہ سب عشور کی اچھا تھی اور اس سارے جو گھٹنائیں ہم جو روج مرہ میں جیون میں گھٹی ہیں وہ اکارن نہیں ان کا کچھ کارن کبھی آپ نے دیکھا ہو گیا بہت سارے لوگوں کی ساتھ میں ہوتا یار اگر ایک سیکنڈ آگے چلا جاتا چلے جاتا ٹرین سکٹ جاتا یا وہ بس میرے اوپر سے گجر جاتا یہ جو چیز ہو رہی ہیں یہ اکارن نہیں ہو رہی ہیں وہ جو پیسے کیوں آئے تھے کیسے آئے تھے کیونکہ میں جونیر تھا اور جو فوج ہے یہ ہماری بھارتی سنسکرت کی پون روپ سے اس پرمپرا کو نروہ کرتی گھر میں جب بچے ہوتے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب کا لادلہ بھی ہوتا ہے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے بڑا بڑا ہس نہیں کرتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سمبان بھی کرتا ہے پانی پلانا چائے پلانا اس پوچھنا تو میں اس سمیں جونیر تھا سینئر کے لئے کبھی پانی لانا اس کو سمان لانا ہے وہ سے لے کے آنا پیسے دیتے پیسے جو چاپ تو وہ کام جو کر رہا تھا میں وہ اکارن نہیں تھا اس کا کارن تھا جو وہ پانچ روپے کے سکھے کیوں دے رہے تھے وہ کارن نہیں تھے کارن تھے کیونکہ ایشور ہر وقتی کے ساتھ جو آپ کو جوڑتا ہے تو وہ اکارن نہیں ہے کارن ہے لیکن اس کارن کو ہم سمجھ نہیں جب بڑی گھٹنائیں گھٹت ہو جاتی ہیں تب بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں ابھی آپ نے ابراہم مسلو کا ایک نیڈ کا اس کا ڈائیگرام ہے جیون کی آوست مسلو مسلو سہیرہ کی تو اس نے فرسٹ بولا ہے بھوژے پانی نہیں یہ اس کی بیسک نیڈ ہے جس کو جیویت رہنے کے لئے چاہیے دوسرا آتا ہے اس کا گھر سیکیورٹی میں تو گھر چاہیے تاکہ وہ بہار کے واتاورن سے موسام سے اپنا کو سرکش رہے تیسرا آتا ہے اس کا پریوار جس سے کیونکہ اس کو بہت بڑا بنگلا بھی دے دیا جائے اور اس سے بہار کا کوئی لوگ بات نہیں کریں تو پی مر جائے گا پھر اس کو پریوار چاہیے جس سے وہ بات کرے جن کے لئے وہ کچھ کرے یہ پریوار سے پیرنا ملتی ہے تو اس کو وہاں پریم بھی چاہیے کام کرنے اس آتم شمعان کو بنانے کے لئے وہ اچھے کام کرتا ہے تاکہ ہماری ریسپیکٹ سماج کے اندر بھی یہ بھی ہو سب کچھ ہو تو پھر وہاں پہ بہت کم لوگ پہنچتے کیونکہ اگر اپنی سیلف ریسپیکٹ لوگ کھو دیتے پھر آ کر چوری کرنے لگ چوری کس کے لئے بھوک کے لئے نیچے لے اس طرح پہ آ گیا تو وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی سیلف ریسپیکٹ کا دن ہو جائے پانچوہ اس طرح آتم گیان آتم بود اس کو یہ علیج ہو جائے کہ دھرتی پر میں کیوں آیا تو اگر ہم اس طرح کی تھیوری اور اس طرح کی جو چیزیں دیکھیں کنیکٹ کر کے اپنے جیون میں تب ہمیں پڑا جلتا ہے یہ کچھ بھی اقارن نہیں ہر کچھ اس سے جڑا ہوا ہے ہمارا جیون ایک دوب کی گھاس ہوتی ہے نام سنا ہوگا دوب کی گھاس ایک ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اب اپر سے بلکل چھیل کر کے فینک دو کچھ دن کے لئے پانی دو گے پھر واپس میں کنیکٹ ہو کر تو ہمارے جیون ہر طریقے سے جڑا ہوا مکڑی کے جال کے جیسے تو وہ ساری چیزیں ہمیں جوڑ کر کے ایک باڈی سٹیکچر دیا پھر یہیں سے ہمارے ایموسنس کریٹ کیے ایموسنس سے ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا لوگوں سے ہم جب کام کرنے لگے لوگوں کے ساتھ تو اس کا کچھ نہ کچھ ایک کارن ہو تو وہ پانچ روپے کے سکھ اس جب میں وہاں جاؤں گا اور یہ اکھٹے ہوں گے اور ان پہ گولی لگنے ہو یہ چیز ہے اس جل پہ آپ نے آپ کی کہ ساتھیوں کو شہید ہوتے وہ دیکھا رہے تو death کے ساتھ جو آپ نے اتنے پاس میں اتنے کم عمر میں دیکھا اس سے کیسے deal کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے permanent چیز ہوگئے مرتیو سب کی ہے اور یہ ایک جیون کا اس پرکرتی کا ستہ ہے جو دھرتی پر پیدا ہوا اس کی مرتی ہے ہمیں بھی مرنا سب ہمیں بھی مرنا لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہمارے مرنا جو ہے ہمارے دیماغ سے نکل جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم اس جو بہت اکوادی جو چیزیں ہیں ان میں ہم اتنا گھل مل جاتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے گھوم جاتے ہیں میرا ہے یہ میرا ہے اور اچانک سے وہ مرتیو آتی ہے اور آپ کا سب کچھ ہی رہ جاتا ہے پھر آپ چلے جاتے ہیں تو ایسا ہی کیونکہ وہاں یہ تھا مرتیو ہے مرنا ہے یہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا پہلے آپ پتہ چل جائے مرتیو ہے مرنا ہے کائر کی طرح مرو یا یودھا کی طرح مرو ویر کی طرح مرو مرنا ہے تو ڈیسائیڈ فور یو آپ سویم نیرنے لو کیا کرنا اور اس دیش کا بیٹا یا بیٹی کائر اور بوزدل تو نہیں کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں بوزدل اور کائر تو پیدا نہیں کیا ہمیں تو سنگھنی اور شیروں کی طرح پیدا کیا اور سنگھنی اور شیر کبھی ڈرتی نہیں مرتیو بھی ہے تو ٹھیک ہے لڑکر مریں گے مار کر مر جو ایسے انسان ہے جن کے دوست یا پریوار والے یا کولید مر گئے ہو وہ کیسے اس چیز سے بہار آ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اسے گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارا بھائی ہے بہن ہے کچھ بھی ہے اس کا ساتھ ہمارے کس سمیں تک لکھا ہے اتنے ہی سمیں تک رہ پائے گا اس سے جیدہ نہیں رہ پائے اور ساید وہ جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ اس دھرتی پہ سب سے زیادہ سنگھرز کرنے والا ہے یہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پیرنٹس میرے بھائی میرے بہن جیون بھر ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں گلت ہم سے کب کون چھوٹ جائے گا نہیں اس لیے ہمیشہ میں تو اپنے بچوں کو بھی بھولتا کہ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کب کیا ہو جائے گا کچھ نہیں بتا تو آپ کو سویم کو سروائیو کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے یہ میرے سکھانے کی جورت نہیں ہے میں بتانے کی جورت نہیں یہ آپ کو ہاں mentally طور کے اوپر تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا جب آپ ریکاوری میں تھے آپ نے کہا آپ ہوسپیٹل میں اٹھے آپ کو سترہ گوڑیا لگی تھے آپ پھر بھی زندہ تھے اور ایک سول سوائیور تھے اس مشن کا آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھویا آپ نے کہیں سارے چیزیں دیکھیں موت دیکھیں اتنے پاس سے اتنے کم عمر میں تو اس وقت جب آپ ہوسپیٹل میں تھے اور آپ کی دون وں فیزیکل اور منٹل ریکاوری چل رہی تھی تو سب سے زیادہ کٹھن کیا تھا آپ کے لئے منٹل ریکاوری کیونکہ بار بار ان ساتھیوں کے وہ چہرے ان کی چھت بچھت عوستہ میں وہ باڈی جب دکھتی تھی تو من کو بچھلت کرتی جب ایک بار ان کی وہ سکلیں ان کی وہ باڈی سرف اٹھا ہوا ہے وہ جب امویجنس ہوتے ہیں پھر نید نہیں آتی کیا کیا آپ بس پھر دیرے 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 لوگوں سے بات کرنی شروع کری پھر پڑھنا شروع کیا یوگ شروع کیا دھیان شروع کیا یوگ سے دھیان سے ریڈنگ سے دیرے دیرے جو چیزیں میں باہر نکلنا لگا ان سے ابھی بھی ایسا ہوتا جو ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہ تھا تو ابھی بھی ان کے چین نہ جرا رہ تھے تو اس کے لئے بہت دیر تک یہ مائن میں ایسا رہتا ہے بڑی بیچینی رہتی ہے لیکن ابھی یہ میرا پیشن ہو گیا ہے یہ میرا ایک جنون ہو گیا ہے کہ جب تک میں ان کی کہانی کو ہر روج کسی کو نہیں بتاتا ہوں ساید مجھے بھی چین نہیں آتا اس لئے میں تیس میں سے اٹھا آئی زن باہر رہتا ہوں ساید موسیق بہت بڑی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم موسیق سنتا ہوں سب لوگ سے بات کیا پہ پڑھا بڑھا تو پھر مائن کو وہ بہت سید آئی اس طرح ہی چیز ہی کبھی داؤتا کہ آپ جائیں گے لڈنے کیونکہ آپ کی سرWiS 25 years اس میں ڈاؤٹ نہیں تھا اس میں تو کچھ نہیں تھا کہ ہاں ابھی بھی کوئی یود میں بھیجے تو ابھی بھی شلے جائیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہاں جانا پڑے گا جائیں جب آپ کو یہ عورڈ ملا پرمدی چکر آپ یونگیس ریسپینٹ ہو آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے بھارت میں جو اس عمر میں پرمدی چکر کو ہاتھل گیا تب آپ کو کیسے لگا اور کیا ایموشن سے اور اب بھی جب آپ سوچتے ہیں آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے ہاں یہ وہ ایموشن سبدوں میں تو نہیں بتایا جا سکتے جن چیزوں کو کتابوں میں پڑ کر کے بڑے ہو رہے تھے کہ یہ پرمدی چکر کو سوچتے تھے کیسا ہوگا وہ بکتے ہیں ایک میجر غوشار سنگھ تھے جن کو جیویت میں پرمدی چکر ملاتا وہ ہمارے ریجیمنٹ کے دیکھنے تو ان کو ٹریننگ کے دوران پڑا دور سے دیکھنے کا موقع ملا تھا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کبھی ہمیں بھی یہ چیزیں ملیں گے اور سچ میں فوجی جو ہے کبھی بھی کسی بھی اہارڈ این آنرز کے لیے کام نہیں کرتا ہے وہ نشوارت ہو کر کے کام کرتا ہے جب جنرل وی پی ملک انہیں آکر پر ان آناؤنسمنٹ کیا انہوں نے بلہائی دیا یقین نہیں ہو رہا تھا بہت ایک بیٹھے بیڑ پر پتایا پس اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے اتنا جو ہے خوشی تھی شکر تھا وہ شیشور کا شکریہ کیا اور شکریہ دا کیا دیشواسیوں کا جنہوں نے ہر سینک کو اتنا سپورٹ یا ایموشنل طور کے اوپر کہ ایک سپاہی اکیلہ کبھی ید لڑ ہی نہیں پائے گا اب تک دیش اس کا پیچھے نہیں کھڑا ہے دیش پیچھے کھڑا تھا ایشور کی بہت بڑی اس دیش پر کرپا رہی سینکوں پر کرپا رہی یہی سب چیز تھا کہ جو ہے ایشور کی کرپا دیش تو وہ پریم آج اور ان ویروں کا جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے میں آج سوچتا ہوں یار یہ میڈل میرا شویم کا تو کچھ نہیں ہے اس میں یہ ان ویروں کا وہ لہو کی اپرانوں کی وہ ایک چراغ ہے جو اس میڈل کے روپ میں میرے پاس سینے پہ لگا ہے کہ اس چراغ سے دوئیس کے نوجوانوں کے حردہ کے اندر ایک چنگاری لگا کرپا ہوں پرکاس کرسکتا ہوں پس یہی بھاو پرکھا ہے اور اسی بھاو سے آج بھی جی رہا ہوں اور جب آپ ان سب بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہر دن آپ کو ان سب کے بارے میں بات کرنی ہے ان کو زندہ رکھنا ہے ان کی کہانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کون سی کہانی کہتے ہیں جب آپ ٹریننگ میں تھے یا اس وقت کا نہیں ٹریننگ کی بھی کہانی کہتا ہوں اور جو اس وقت میں ساتھ میں تھے ان کی بھی ہے کیونکہ یہ ہی ہے سب سے مہن کہانی کہ ٹریننگ تو ایک پارٹس ہے اس یہاں تک پہنچانے کا یہ کہانی کہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ہردے کے اندر وہ چیز پہنچے کیونکہ آج ہم سب نہ جانے کس نسے میں جی رہے ہیں کس بے ہوشی میں جی رہے ہیں اور کس اہنکار میں جی رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہی ہے ہم نے ہم نے کی آئی ہے یہ ہماری بدولت ہے لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں یہ آپ کی بدولت نہیں ہے کہ ان ویروں کی بدولت ہے جو آج بھی مائنس تیمپریچر میں کھڑے ہو کر دن رات اپنے کرتبے کا نرباہ کر رہے ہیں تب آپ بہت آرام سے اس آفیس میں بیٹھ کر کے کام کر پا رہے ہوں اور چھاتروں سے کہتا ہوں کہ آپ اس بڑھے انوارمنٹ میں اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ پا رہے ہیں پڑ پا رہے ہیں سب ان کی وجہ سے سب ان کی وجہ سے سب ان کی وجہ سے سر آخری قیسٹن آپ آپ کی انٹائر جو جورنی ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں لیکن ریزلینس تو نمبر ون ہے کہ گیوپ نہیں کرنا ہے ایمپوسیبل کچھ نہیں ہے جیسے وہ پہاڑ چڑنا ہو یا گرنید ڈالنا ہو یا جیسے آپ نے ہاتھ کا فرسٹ ایڈ کر کے آپ کو پوسٹ جانا ہی جانا ہے یہ سب جو آپ نے سیکھا کارگل میں جو لیسنز ہے جو ویلیوز ہے جو آپ کو ملے آپ اس پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا سلا دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی زندگی ایک ہاپی ہیلتی لائف ایک ریزلینٹ لائف جی جس پہ وہ بھی اگر کچھ ہو گیا گیوپ نہ کریں بلکل ہے ایک چیز سیکھی ہے اور میں سب سے ایک کہتا ہوں کہ دیکھئے ہمیں ہی سب پوجیٹیونیس رکھنا ہے اگر آپ پوجیٹیونیس پوجیٹیوٹی ہوگی آپ کے پاس تو جو پوجیٹیوٹی ہے آپ کو کبھی ہارنے نہیں دے کیونکہ یہ جیون ہے یہ بادھاں سے بھرا ہوا ہے چنوٹیوں سے بھرا ہوا ہے سنگھرسوں سے بھرا ہوا ہے ہر قدم پر بادھائیں آئیں گی چنوٹی آئیں گی کوئی پڑھ رہا ہے وہ فیل بھی ہوگا کوئی کھیل رہا ہے وہ ہرے گا بھی کوئی جوب کر رہا ہے جوب چھوٹے گی بھی لیکن جوب چھوٹ گی جوب نہیں ملی یہ جوب ہی میری جندکی ہے یہ سوچنا سب سے خطرنا ہے سب سے نہ کاراتا ہوتا ہے ہمیں ارے کوئی بات نہیں ہے آج فیل ہو گیا نا کہا لیار پاس ہوں گا فیل ہونے کے کارنوں کا پتہ لگا انیلائیسس کرنا ہے میں فیل اس لیے ہوا میں ہارا کھیل میں اس لیے کیونکہ میں سائد کیونکہ وہاں ایک یونٹی ہوتی ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے سائد میں نے میری ٹیم کا کوئی بندہ یا میں اپنی ٹیم کے ساتھ تال میل نہیں کر پایا میرا جوب سائد اس لیے چھوٹا ہے کیونکہ میرے اندر اسکل کم ہوگی تو یار مجھے اسکل بڑھا نہیں ہے مجھے اپنے ٹیم کے ساتھ تال میل کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو انیلائیسس کرنا یار یہ سوال میں نے جو نا رٹا مارے تھے اور رٹا والے چیز نا وہ زیادہ دن نہیں چلتی ہے وہاں رٹنا نہیں ہے مجھے سمجھنا ہے وہ سمجھنے سے سمجھ بڑھتی ہے تو تب ایک ویکتی کسی بھی پرستیتی میں give up نہیں کرے گا حتاس نہیں ہوگا نراث نہیں ہوگا اور ہم نے خود نے خود نے ہم نے اپنے مستقس میں ایک ریکھا کہنس دیئے impossible impossible منوشہ اس دھرتی کا سب سے سندر اور طاقتور جیو ہے اس دھرتی پر اس منوشے کے لئے کچھ بھی چیز impossible نہیں ہے ہر چیز possible ہے ہم اور جو impossible کو possible کرنے کی اگر آپ تین ایسے چیزیں بتائیں qualities جو لوگوں کو دھیان میں رکھنی چاہیے وہ کیا ہوگی ہاں تو یہ ایک 3P 3 میں ابھی 4P ہوگیا پہلا پی purpose دوسرا passion تیسرا performance اور چوتھا پی positivity اور اس کے ساتھ آپ نے values کو رکھنا کیونکہ اگر آپ نے جیون میں values کھو دی تو آپ جیون میں کبھی success ہو ہی نہیں سکتے جیون میں success کے لئے سفلتہ کے لئے کامیابی کے لئے آپ اپنے جیون کی values کو بنائے رکھیں values ہمیں جیون کا ایک پت دیتی ہے راستہ دکھاتی ہیں ادھر ادھر ڈگمگانے نہیں دیتی ہیں اور یہ جو 4P ہے یہ آپ کو ارجہ دیتا شکتی دیتا سامرت دیتا پرینہ دیتا اس راستے پہ دوڑنے کی چلنے کی Thank you so much sir آپ آپ نے perfect end دیا ہمارے episode پہ اور لوگ بہت کچھ سیکھیں گے میں نے بہت کچھ سیکھا مجھے تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس episode میں لیکن thank you so much آپ آئے آپ اتنے بڑے inspiration ہو اور it was an honour thank you jahin jahin آپ کے لئے چھوٹا سا گفت ہمارے اور fitter کی طرف سے thank you thank you thank you so much thank you we hope this episode added value to your lives join the realign movement like share and subscribe to our channel and we'll see you in the next one